امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کیتی ہے صحیح بخاری شریف دی اندرہ حدیث پا کے حدیث نمبر تین ہزار چار سو تے پچانوے میں مصر تو ایک بندہ آیا حاج کرناستے حاج جو انہیں کیتا انہیں اتھے ویکیا کہ فرعا قومن جلوسن کچھ بندے بیٹھے نے اندھا کون لوگ نے اندھا دسیا گیا کہ قریش دیا ہے بزرگ نے لوگ سارے بیٹھے نے اندھا فامانش شیخ و فیہم انہیں سارے ہیں چو بڑھے بزرگ کرنے ہیں انہیں دے قالو عبداللہ بن عمر دسیا گیا کہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحب زادے حضرت عبداللہ نے اگیا جا گیا اندھا عبداللہ بن عمر میں تو اڑے کولو کچھ سوال کرنا چاہنا میں اندھا سو حضرت عبداللہ بن عمر نے اکیا پچھوں کی سوال ہے انہیں تین گلہ نے پہلی گلہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جنگ اہو دی چنا سکے سم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے جنگ بدرے چو حاضر نہیں ہوئے تیسرا سوال بیتے رزوانے چو حاضر نہیں سن او تھے بھی شامل نہیں سن آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک گلہ ترہوے گلہ ٹھیک نہیں اندھا اللہ اکبر اذا مطلب کی سی کچھ زین اچ پہلے ہیں اوہ اپنے دلے مطمئن ہو رہے ہیں کہ میں مکہ شریف جا کے عبداللہ بن عمر نہ گلہ کی تھی اونا وینہ گلہ نے تصدیق کر چھڑی اس گال دفروں نے آیا کہا اللہ اکبر حضر عبداللہ بن عمر فرمایا تعال اُبَيِّ اللَّكَ اُرَان میں تینوں ایدی وضاحت بیان کرنا ہوں جنگ اہدی تو گالک کی تھی کہ حضرت عثمان گنی جنگ اہدی چونس گئے یہ معاملہ اس طرح پیش آیا کہ ایک دفعہ سوابانو محسوس ہویا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اپنا سمان وغیرہ اکٹھا کرنے لگ پہ کہ جنگ ختم ہو گئی اچانک جنہوں پاڑ دے پیشلے پاس وہ حملہ ہویا ہے تو بھگ دھڑ مات گئی ہے اگے پیچھے لوگو اے نہیں آپ نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ فرارہو یوم اہدن اہدی گال پہ کرنا ہے اشہدو ان اللہ افاعنہو میں گھوائی دے نا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں معاف فرما چھڑے قرآن پاک دوچہ اللہ فرما دے جنگ اہدے جو کچھ ہویا ہے اللہ نے سابنہو معاف کر چھڑے جو تو اللہ نے معاف کر چھڑے ہے تو پھر کسے نو کی مسئلہ ہے پھر کوئی گفتگو ہونی نہیں چاہی دی اللہ قریب نے گال ختم فرما چھڑی ہے تو مومنانو مسلمانانو نہیں چاہی دے پھر گال ختم کر دیں دوسرا تو سوال کیتا ہے کہ جنگ بدر اچھ حضرت عثمان غنی حاضر نہیں ہوئے وہ دی وجہ ہے کہ رسول پاک دی صاحب زادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ بیمار سن حضرت عثمان غنی دی زوجہ محترم سن آپ نے نکاد ویسن رسول اللہ فرمایا عثمان اِنَّ لَكَ عَجْرَ رَاجُلٍ مِمَّن شَهِدَ بَدْرًا وَسَحْمَهُ اے عثمان غنی تو میری صاحب زادی رقیہ دا خیال رکھ تیمار داری کرو تو انو جنگ بدر دا ثواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور دا حصہ بھی ملے گا کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار مبارک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہنو خود سرکار نے روکے ہے اور سرکار نے عجر دیو بشارت عطا فرمائی اور حصہ بھی عطا فرمایا اس وجہ تو جنگ بدر چاب حاضر نہیں ہوئی تیسرا کہ بیعت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیر بنکے حضرت عثمان غنی گے مکہ شریف دے ویچ اگر آپ تو کوئی موزز ہندہ مکہ شریف دے ویچ اس ٹیم تو رسول پاک انو پیج دے سب تو زیادہ موزز آدمی سیدنا عثمان غنی سن آپ نے اپنا سفیر بنا کر مکہ شریف انو کلیا جس وقت تو گے بعد دے ویچ بیعت رضوان ہوئی جدو حضرت عثمان غنی ہوتے سن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نو سجے نو فرمایا کہ اے عثمان دا آتے اسے در رہی ہے جی بیادہ لیمنا حاضی یدو عثمان اپنے سجے ہاتھ نو فرمایا عثمان دا آتے فداربہ بیہا علا یدی اپنے کھبے آتے رکھ کے اکیا حاضی لی عثمان اے عثمان اللہ میں بیعت پر کرنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نو اپنے جسم دا حصہ قرار دے چڑے اب سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو فرمایا کہ عثمان دا آتے تو اپنے جسم دا حصہ قرار دے چڑے اے عثمان غنی اے مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی دا فقالا لہو ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا ازہب بیہا الان معاکا فرمایا ہون جا اے جواب نال لے کے جا اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا مقام و مرتبہ اور آپ دا دفاع کرنا صحابہ اور اہل بیعت دا طریقہ ہے اس تو پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ گل ادوری کر کے ادی گل کر کے لوگانو پریشان کرن دی کوشش کردینے اور اہل حق دا اے فرض بندہ ہے کہ لوگانو وضاحت بیان کرن تاکہ صحابہ اور اہل بیعت دی محبت لوگان دے دلان دے بیچے قائم اور دائم روے اور حضرت عثمان غنی دی کیڑی اچھی شانے کہ آپ دی غیر مجودگی دے بیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بیعت خود لہرے نے آپ دے ایمان اور عمل نسرکار علیہ السلام اتنا جانتے سن کہ آپ حاضر نہیں پھر بھی رسول اللہ نو پتائے کہ جو میں کرچڑ نہ عثمان دے بارے عثمانویوں سے ترہی آنے عثمان غنی آپ نے جام قرآن کا لقب پایا ہے دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی رفتہ رفتہ وہ بڑی عظمت عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی ہر نفس شانے ہیا مصدر و میزانے ہیا زندگی بر یہی رہی فطرت عثمان غنی عشق اللہ اور رسول آپ کو مل جائے گا دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی وہ صحابی تھے مجاہد تے خلیفہ تے نصیر ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی